السلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہیرو آفیس سے ہوں گے اور ہشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو امان میں رکھیں آمین سمامین تو جی آج بنے گا بہت ہی مزے کا بہت ہی لائٹ سا بہت ہی کم سپائسیز کے ساتھ اور آج ہے جی یخنی پلاؤ اگر آپ پلاؤ لور ہیں تو آپ کو ضرور پسند آئے گا تو آپ بنائیے گا اور کھائیے گا دعا دیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی مزے کی ریسپی اچھا جی تو شروع کر لیتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم جخنی بنائیں گے گوشت لے لیا ہے میں نے اس میں چار پانچ منٹ جو جوے ہیں لسن کے وہ ڈال دیئے ہیں اس میں تقریبا تقریبا یہ گوشت آپ چیک کر لیں میں صرف دو لوگوں کے لئے پلاؤ بنا رہی ہوں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ بہت تھوڑا سا گوشت ہے اور کتنے سا بنے گا میں صرف دو لوگوں کے حساب سے پلاؤ بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں گوشت لے لیا تھا اس میں ڈالا تھا لیسن اس میں گیا یہ اب گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ ہے جس میں زیڑا ہے جس میں سینیمن سٹیکس ہے موٹی الائچی ہے کالی مرچ ہے جس سالی چیزیں گئی دردہ کر کے میں نے دادر سا کر لیا ہے تقریبا ایک چمچ بھر کے سکھا دھنیا یہ لے لیا ہے اور پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے مطابق آپ گوشت لیجئے گا تین چار ہماری جلال مرچیں ہیں وہ جائیں گی ان کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا ہوشبو بھی آئے گی اور این پہ جائے گا اس میں تیز پا دو تین آپ اس میں پتے ڈال سکتے ہیں اگر بڑا ہے تو ایک کافی ہے ان سالی چیزوں کو ڈال کے پانی ڈال دیا ہے تاکہ گوشت میں گل جائے اور پھر ہمارے پاس کچھ یخنی بھی باقی رہ جائے اس میں جائے گا تقریباً آدھا چمچ نمک اگر آپ یخنی لون ہیں تو آپ کا دل کرے گا یخنی پینے کو آپ بھی بھی سکتے ہیں چاوہ بھی بنائیں اور جناب اس کو میں نے دیکھنے پکایا ہے اس کو کوکر میں پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے کرنا ہے سٹین سٹینر کی مدد سے جو یخنی ہے اس کو میں نے الگ کرنا ہے یہ سارے مسالے جو ہیں وہ ہم رسکارڈ کر دیں گے پھینک دیں گے اس کے میں بالکل ضرورت نہیں ہے یہ یخنی ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے اور گوشت میں نے کر لیا الگ اور اب ہوگا نیکسز کا کام اوکے جی گوشت کو ہم نے کر لیا تھا ریڈی پیاس لے لیا ہے اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے پیاس لی ہے ایک بڑی پھر سے ثابت گرم مسالہ لیا ہے ادھریک میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اور لیا ہے ٹماٹر اور لیا ہے تیز پاتھ اور ہری مرچے ہیں ہری مرچوں کو میں نے لمبا لمبا سا کٹ لیا ہے اور یہ چیزیں ہماری مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہوں گی اسے کوکر کو میں نے پھر سے یوز کرنا ہے جس پر میں نے گوشت کو گلایا ہے یہ یخنی بنائی ہے اور اس میں ہم بنائیں گے اب مسالہ ایک کپ کے جتنا میں اس میں ڈال رہی ہوں جی آئل اور اگر آپ چاہیں گھی میں بنا سکتے ہیں کچھ لوگ گھی میں پسند کرتے ہیں پلاو لیکن میں پسند کرتی ہوں آئل میں تو آئل کو کریں گے گرم اس میں ڈال لیں گے جلدی سے ہم جو ہم نے پیاس کٹی ہے پیاس ہم ڈال کے اس کو تھوڑا سا پرائے ہونے دیں گے اور پھر اس میں ساتھ ساتھ مسالے جو ہیں باقی کے ایڈ کر دیں گے اچھا جی یہ دیکھ لیں تھوڑی دیر میں نے بھی اس کو فرائے ہونے دیا ہے اور تھوڑی دیر بعد ایک دو منٹ فرائے کر کے اس میں میں ڈال دیا ہے زیرا کالا زیرا اس میں ڈال لیں گے اور یہ مرچے میری فیورٹ ہے اور میں ہر چیز میں ڈالتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں جو سب لوگ ہیں وہ کم سپائیسی کھاتے ہیں تو یہ والی مرچے ڈال کے میں اس کے ساتھ کھاتی ہوں تو میرا سپائیس کا جو چسکا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو جی میں نے وہ مرچے ڈال دی ہیں ان کو تھوڑا سا فرائے کر لیا ہے اور اس کے بعد جائے گا اس میں سابت گرم مسالہ جس میں سارے مرک سپائیسیز آ جائیں گی وہ سارا کچھ ہم اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ پلاو کے جان ہے یہ سارے سابت گرم مسالے انہیں کے ساتھ خوشبو ہوگی اور اس کو اب ہم تھوڑا سا اور بھون لیں گے تو جب تک ہماری دیکھیں پیاس جب تک ہماری فرائے اور یہ سارا ساتھ ہماری مسالے ہیں وہ بھی ایڈ ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی سارا سار پکتے جائیں گے ان تمام چیزوں کو اچھا سا فرائے کر لیں گے ایک نٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہم نے گوشت کو گلا لیا تھا یہ ہنیمے سے نکال کے سپریٹ کیے تھا وہ شامل کریں گے اور اس کو بھی تھوڑی تیر کے لیے ہم جب تک یہ پیاس جو ہیں وہ براؤن نہیں ہوتے تو تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس کا بھی خوبصورا سا کلر آ جائے اور ہماری کوکنگ کا ٹائم ہے وہ کم ہو جائے تو جناب اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد باقی کام دو منٹ کے لیے میں نے گوشت کو فرائے کر لیا ہے تمام مسالوں کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ آئل میں اچھا سی بھی فرائے ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ایک بڑا ٹماٹر لیا تھا وہ شامل کر دیا ہے اس میں جائیں گے اب ہمارے مین مسالے جو ذائقے کے لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ جیتنی آپ کو پسند ہے ہلکی رکھیں زیادہ بہتر ہے اور نہ پیاس لگے گی اور کالی میرچ اس میں میں نے شامل کر دی ہے اور جائے گا اس میں نمک نمک کم رکھئے گا اور ہاتھ خولہ رکھئے گا کیونکہ نمک ہم جخنی میں بھی ایڈ کر چکے ہیں جب آپ اس میں چاول ڈالیں آپ انفر چیک کر سکتے ہیں کوئی مسال نہیں ہے لیکن ابھی کے لیے کم رکھیں اور اس کو اچھا سب پھر سے بھون لیں گے اور اس میں یہ دیکھیں یہ اب دال دینے ہم تھوڑا سا پانی اور تاکہ یہ سارے جو مسالیں ہیں وہ اچھا سی گل جائیں اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیا تھا تاکہ جو ٹیماتر کو سافٹ ہو جائے اور بلکل اچھی اس میں شکل آ جائے اور یہ دیکھئے گا یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے پیاز اور ٹیماتر کا اور مسالیں جو سارے تھے سارے ہم نے گوشت کے ساتھ پکا لیے ہیں اور اس کو اچھا سا بھون بھی لیا ہے اسے ٹیماتر اس میں اگر نظر آتے رہیں تھوڑے سے تو کلر اس میں نظر آتے ہیں اور حلدی اس میں شامل کریں مجھے حلدی کا کلر پلاو میں بہت پسند ہے حلدی کا اصل میرا پلاو میں کوئی کام نہیں ہے لیکن ہر مجھے اس کا کلر پسند ہے دوسرا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ حلدی اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کیا کریں یہ جو آپ کو جوڑوں کی درد ہے اگر کمر کی درد ہے اس کے لئے بہت زیادہ بہترین چیز ہے درد وغیرہ حتم ہو جائے گا چاول میں نے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے اور وہ چاول اب اس میں شامل کر دیئے ہیں اور اب اس میں جائے گی یخنی اور یخنی کی جتنی آپ کو ضرورت ہے میں کیا کہ میں ماپ کر نہیں ڈالتی میں اندازہ سے ڈالتی ہوں تو آپ اگر اندازہ کے ساتھ نہیں کام کر سکتے آپ ماپ کر بھی چاولوں کے مطابق یخنی ایڈ کر سکتے ہیں چاولوں کو اب ہم پکنے لیں گے اور بالکل لاس ٹیپ پہ ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور ہری ملچیں تاکہ خوبصورت سا اس میں کلر رہے اور میں آپ کو ضرور پھر سے بتاؤں گی کہ اس میں ٹیماتر آپ نے بہت زیادہ نہیں گلانے کیونکہ ٹیماتروں کا جو کلر ہے وہ نظر آنا چاہیے ریڈ سا اور ویسے بھی تھوڑا سا اس میں کلر فول سا ہونا چاہیے بلاو میں تھوڑا سے کلرز تو نظر آئیں تو اس وجہ سے آپ نے اس کو زیادہ ٹیماتروں کو نہیں گلانا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتروں کا کلر ابھی بھی چاولوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد اب ہم اس کو چاولوں کو پکا لیں گے اس ٹیج پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ نمک کم ہے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی نمک چیک کیا مجھے کم لگا اور میں اب اس میں تھوڑا سا مزید نمک ایڈ کروں گی آپ بھی چیک کر لیجئے کیونکہ ایک دم اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے آپ اس کو کم نہیں کر سکتے اس لئے کم رکھیں اور اس ٹیج پر آپ چیک کر کے نمک دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو 90% تک پکا کر تو پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے اور پکنے دیں گے اور سارا یہ چاور بہت کھلا کھلا سا بنے گا اور بہت مزید کا لائٹ سا پلاو بنے گا آپ ایک دم اگر آپ کے مہمان آ جائے ان کے لئے بنا سکتے ہیں اگر دوپہر میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنایا جائے تو آپ بڑا جلدی سے یہ والا پلاو جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں تو اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل شکل لے جی مزدار سا پلاو ہو گیا ریڈی آپ بھی بنائیں کھائیں مزے کریں اور مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کر لیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ